بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سے ہوں ہمارے نئے سٹوڈنٹس جنہوں نے ہمارا زوم گروپ اور ووٹس ایپ گروپ جوائن کیا ہے ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں انشاءاللہ ہم بہت اچھے انداز سے سیکھیں گے اور بہتری انداز سے ہماری انگلیش لرنگ میں اضافہ ہوگا ہمارے نماز میںکانز شہر نماز مشکل کیا ہے موجود میں کو پرند ہü سٹوڈنٹس بدلیںb past or past indefinite or past perfect ان میں کیا difference ہے تو جس طرح میں نے example لکھی ہوئے ہیں I lived in Paris for 10 years I lived in Paris for 10 years this is you know past perfect past indefinite or past simple you can say تو اس میں I lived in Paris for 10 years میں پارس میں رہا 10 سال تک میں پارس میں difference بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو میں پارس میں رہا 10 سال تک تو it means that I am no longer living there اب میں وہاں پہ نہیں ہوں I lived میں رہا ایک خاص وقت 10 سال تک کے لئے میں رہا 10 years 10 سال تک میں وہاں پہ رہا but I am no more living there اب میں وہاں پہ نہیں ہوں یہ ہیں this is past indefinite or past simple I have lived in Paris for 10 years یہاں پہ have ہوتا ہے وہاں پہ کیا تھا I lived past indefinite یہاں پہ کیا ہے I have lived I have lived means کہ میں 10 سال سے پارس میں رہ رہا ہوں means to say that میں ابھی بھی وہاں پہ ہوں so this is a difference between past indefinite and past perfect اس کا اپنے خیال رکھنا ہے second example بھی اسی کی ہے یہ اور بھی بات کو clear کر دے گے how long were you there how long were you there آپ کتنی دیر وہاں پہ رہے how long were you there کتنی دیر کتنے لمبے عرصے تک کتنے عرصے تک آپ وہاں پہ رہے this is past simple اب یہاں پہ کیا ہے how long have you been here یا یہاں پہ دیر کر لیتے ہیں وہاں پہ بھی دیر how long have have اچھا you یہاں پہ miss have you been there آپ کتنے عرصے تکتنے عرصے سے وہاں پہ رہ رہے ہوں جب یہ have آ جائے گا this is the helping verb of present perfect تو مطلب یہ ہوگا کہ ابھی بھی وہ شخص وہاں پہ ہی ہے لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ وہ کام اب ختم ہو گیا ہے یہ ہے کہ یہ کام ابھی ابھی جو ہے اس کا result آپ کے پاس ہے مطلب یہ how long have you been there کتنے عرصے تک تم وہاں پہ رہے ہو ابھی بھی وہاں پہ ہی ہے yes اب سے آگے وہ اس کو چھوڑ بھی سکتا ہے next اب یہ don't use کی بات کر لیں کہ i've discussed with you guys the problems with present perfect tense present perfect tense میں جو issues ہیں جو problems ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کبھی بھی آپ نے yesterday last week four days ago present perfect tense میں آپ نے استعمال نہیں کرنا yesterday it is used purely in present in past indefinite یہ استعمال ہوتا ہے past کے لئے استعمال ہوتا ہے اس طرح last کا word یہ بھی past کے لئے ہی استعمال ہوتا ہے sorry اور اسی طرح یہ جو ego ہیں ego کا مطلب بھی پیچھے ہوتا ہے یہ بھی past کے لئے ہی استعمال ہوتا ہے you don't have to use yesterday last week four weeks ago or four days ago بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ days بھی کر سکتے ہیں these are used in past simple or past indefinite آگے میں نے مثالیں یہاں پہ دو لکھی ہیں when when did you arrive home last night when did you arrive home last night میں نے ابھی آپ بتایا تھا کہ جو last ہے it is used in past indefinite تو یہاں پہ یہ سارے کا سارا جملہ سارے کا سارا سنٹنس ٹھیک ہے when did you arrive home last night آپ پچھلی رات کب پہنچے گھر کب پہنچے اس جملے میں کوئی پرابلم نہیں ہے چونکہ آخر پہ last لکھا ہوا ہے پیچھے past indefinite tense ہے اور یہ question بار کا آگے لکھ ہے تو in this sentence there is no problem at all کوئی بھی اس میں مسئلہ نہیں ہے اب دوسرا ہم گسکس کرتے ہیں کہ اگر ہم last کو استعمال کریں گے یہاں present perfect میں تو کیا ہوگا when have you arrived home last night اب بات ہو رہی ہے last night کی پچھلی رات کی اور یہاں پہ present perfect استعمال کر رہے تو یہ دو چیزیں علیدہ علیدہ ہو جاتی ہیں یعنی بات ہو رہی ہے past indefinite definitely last وہاں پہ آتا ہے اور آپ use کر رہے ہیں present perfect definitely یہ دیکھیں you have plus third form یہ use ہوتی ہے present perfect tense میں ایک طرف تو یہاں present perfect ہے اور دوسری طرف یہاں پہ last یہ شو کرتا ہے یہ دونوں tenses کبھی کٹھے نہیں ہوں پہلا ٹھیک ہے پھر don't use ہے آپ نے ان کا بھی استعمال نہیں کر نا کن کا پہلے ہم نے کہ yesterday last week four days four days ago اور four weeks ago کا آپ نہیں کر نہ اب آپ نے یہ verbs ہیں جس طرح knowing believing understanding یعنی دوسری لفظوں میں چوتھی فارم کا آپ نے استعمال نہیں کرنا اس طرح کہ جتنے بھی present continuous میں الفاظ استعمال ہوں گے آپ نے present perfect tense میں استعمال نہیں کرنے جس طرح knowing ہے believing ہے understanding etc اور بھی ہو سکتے ہیں جس طرح sing ہے اور بھی مختلف الفاظ ہیں یہ verbs like میں نے لکھ دیا کہ اس طرح کے الفاظ ہیں for example easy ہوتا ہے for example I have known him for a long time I have known him for a long time ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لکھیں گے کہ I have knowing him for a long time یہ کل کے شام کے لیکچر میں سن رہا تھا وہ یہی غلطیاں کر رہے تھے اور انہیں پرابلم ہو رہی تھی کہ یہاں پہ ہم ing add کر دیں تو leaving understanding seeing watching etc these are not used in present perfect tense تو I have known I have known him this is 100% correct لیکن اگر ہم یہاں پہ لکھیں گے I have knowing him for a long time this will be wrong تو یہ جمعہ یہ ٹھیک ہے چکہ یہاں پہ known ہے have plus third I have never believed I have never believed their ideas میں نے ان کی ideas پہ کبھی بھی believe نہیں کیا تو this is also correct sentence اگر آپ یہاں پہ لکھیں گے I have never believing تو this will be wrong جی اب میں آپ کو بتاؤں گا formation of present perfect tense formation of present perfect tense مطلب کہ present perfect tense سے یہ کیسے بنایا جاتا ہے تو اس میں ہم have has plus past participle یعنی fail کی تیسری فارم کا استعمال کرتے ہیں یعنی definitely اگر آپ کو sv یاد ہو تو s s کے بعد ہم 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 م م و م و لکھتے ہیں اس کے بعد ہم object لکھتے ہیں تو subject definitely وہی لکھا جائے جو کہ فکرے کا subject ہوتا ہے اس طرح helping word کے ہم بات کریں تو present perfect میں has یا have کا استعمال ہوتا ہے has کہاں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے جو has ہے یہ تمام singular کے لئے استعمال ہوتا ہے مثلا has has کہاں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے he یہ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کو میں explain کر دیتا ہوں has یہ استعمال ہوتا ہے he she it plus single name یعنی he she it یا کوئی بھی single name ہے اکیلا نام ہے اس کے ساتھ ہم has کا استعمال کرتے ہیں plus has plus third form اور پھر اس کے بعد object لکھا جاتا ہے یہ جو میں نے لکھا یا she لکھا یا it لکھا یا پھر کوئی single name لکھا پھر اس کے بعد ہم has کا استعمال کریں گے چونکہ یہ سارے single ہیں تو پھر ہم third form کا استعمال کریں گے اس کے بعد object کا استعمال کریں گے تو helping verb کی بات چونکہ ہم کر رہے ہیں تو اب یہ تو ہیں has کا اور جب ہم have کا استعمال کریں گے تو کہاں کریں گے یعنی آئے ہو یا آئے ہو یا we ہو یا پھر you ہو more than one name ایک سے زیادہ نام ہو یعنی and کے ساتھ دو نام کو ملا دیا جائے تو بھی جمع ہو جاتے ہیں تو ان کے بعد بھی ہم نے have لکھنا ہے یعنی ان کے بعد ہم have لکھیں گے یعنی جمع دو نام ہو یا ان میں سے کوئی ہو یہ بھی چونکہ آئے بھی جمع میں لیا جاتا ہے we you they تو ان کے بعد ہم have کا استعمال کریں گے تو have کے بعد ہم اس کے بعد object لکھیں گے تو now I'm going to میں نے آپ کو بتا دیا تو میں آپ کو جملے بنا کے دکھاتا میں اس کو دوبارہ سی revise کر دیتا ہم سبجیکٹ لکھتے ہیں helping verb لکھتے ہیں پھر main verb لکھتے ہیں پھر اس کے بعد object لکھتے ہیں subject جو بھی ہے for example ali ہے تو subject ہوگا to helping verb میں ali ہے تو has لکھیں اس کا اپنے خاص خیال رکھنا ہے اس کے بعد object جو بھی جس بھی کام جس پر بھی ہو اس کو ہم نے لکھنا ہوتا ہے تو دوسرا یہ ہے کہ جو sense آپ نے سمجھ نہیں ہوتی ہے کہ اگر کام complete ہوا ہو ابھی ہوا ہو تو present perfect answer ہوتا ہے ابھی now i'm moving towards the examples تو simple sentences بھی ان کو کہتے ہیں آپ sentences بھی لکھ دیتے ہیں simple sentences یا affirmative sentences sentences میں سادہ جملے ہوتے ہیں اردو میں اس کے لئے ہم سادہ جملوں کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ سادہ جملے ہیں سادہ جملے ایسے ہوتے ہیں جس میں negative نہیں ہوتا question نہیں ہوتا اور question word کے اس نے میری کتاب چُرائی ہے اس نے میری کتاب چُرائی ہے اب اس نے میری کتاب چُرائی ہے تو اس کی ہم کریں گے یعنی یہ دیکھ لیں اس نے میری کتاب چُرائی ہے ہے کا مطلب ہے present کام یہ past میں ہوا تھا but result اب بھی موجود ہے اس کا کہ اس نے میری کتاب چُرائی ہے اب بھی میرے پاس کتاب نہیں ہے تو ہی آئے گا اس نے کے لئے ہی آئے گا اس کے بعد definitely has آتا ہے تو he has stolen یہ اس کی تینوں فارمز ہوتی ہیں پہلی سٹیل ہوتی دوسری stole ہوتی تیسری stolen ہوتی ہے یہ ثرد فارم past participle استعمال کریں گے تو he has stolen اب اس کے بعد object آئے گا تو object کیا ہے object ہے میری کتاب possessive pronoun میری کے لئے my استعمال ہوگا اور object ہمارا book ہے یا دوسرے لفظوں میں my book یہ ہمارا object ہے تو he has stolen my book آگے ہیں انہوں نے اپنا کام کر لیا ہیں دیکھیں یہ کام ہو گیا ہے ابھی ہو چکا ہے تو اب دوبارہ سے اس کو کرنے کی گنجائش نہیں ہے انہوں نے تو اس کے لئے دے آتا ہیں انہوں نے کے لئے دے آتا ہیں دے ہم نے استعمال کیا دے چکے جمعہ کے لئے ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم have لکھیں گے has have کا difference میں نے بتا دیا has single کے لئے have زیادہ کے لئے جمعہ کے لئے they have تو اب کیا ہے کر لیا ہے کرنے کے لئے do ہوتا ہے do did done یہ اس کی تیسری فارم ہوتی ہے done they have done their work انہوں نے اپنا کام کر لیا ہے they have done their work انہوں نے اپنا کام کر لیا ہے ابھی ہم negative کی طرف move کرتے ہیں تو negative sentences they are very easy sentences اگر ان کی سمجھ ہے تو یہ بنانے کوئی بھی مشکل نہیں ہے تو اس میں آئے گا کیا has کے بعد you have to put not اگر have ہے تو you have to put not after have یعنی has اور have کے بعد آپ نے not لکھ دینا ہے آپ کا ساری کا سارا کام ہو جائے گا مثلا اپ اردو بھی لکھ دیتا ہوں کہ اس نے میری کتاب نہیں چرائی ہے نہیں آگیا تو اس میں نیگٹیو ہو گیا چرائی ہے یہاں پہ لکھ لیتے اس نے میری کتاب نہیں چرائی ہے تو کیا ہوگا he has not stolen اچھا my یہاں پہ میس ہو گیا میری ہے تو my آئے گا اس نے میری کتاب نہیں چرائی ہے تو اگر ہم اس کو کرتے ہیں تو اس لئے ہی آتا ہے تو اس کے بعد has آئے گا چرائی ہے یہ کام ہے فکرے میں تو اس میں سٹیل کی ثرڈ فارم stolen استعمال ہوگی اور اس کا جو object ہے وہ my book ہے اس نے پہ لے کے دیتا ہوں انہوں نے اپنا کام نہیں کیا ہے تو they آئے گا they have not done their work اس کو میں explain کر دیتا ہوں انہوں نے اپنا کام نہیں کیا اگر اردو میں دیکھے تو انہوں نے subject ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور helping work تو ظاہر have آئے گا اپنا کام کیا یہ جو کیا ہے یہ main verb ہے تو نہیں کے لئے negative آگیا اپنا کام یہ object ہے یعنی یہ subject ہے یہ object ہے اور یہ verb ہے ٹھیک ہے جی انہوں نے اپنا کام نہیں کیا ہے subject object آگیا verb آگیا s v o یعنی اردو میں ظاہر ان کی ترتیب different ہوتی ہے s اس کی یہی ہوتی helping verb ہم نے انہوں کے لحاظ سے لگانا ہے negative ہے تو ہم نے اس کا not لگا دینا ہے تو اس کو ہم ذرا کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے انہوں نے کے لئے دے آئے گا they جمع کے لئے دے آتا ہے they کے بعد جو have جو جمع کا helping verb ہے وہ have not آجے گا تو یہاں پہ یہ subject ہو گیا یہ helping verb ہو گیا not ظاہر آنا ہی آنا ہے اس میں negative ہے اب آگیا main verb یا verb we تو کیا ہے کرنے کے لئے do آتا ہے do did done چونکہ اس میں third form آنی ہے تو they have not done آگیا possessive pronoun they کے لحاظ سے دیر ہوتا ہے یہ میں نے پہلے ہی lecture میں آپ سے بتایا تھا تو اب work کیا ہے یہ object ہے انہوں نے اپنا کام نہیں کیا ہیں اصل میں چاہ رہا ہوں کہ میں آج اس کو complete کر دوں تو آگے ہے negative interrogative negative interrogative ایسے فکر ہوتے ہیں کہ وہ سوال بھی ہوتا ہے اس میں اور وہ negative بھی ہوتے ہیں تو جملہ یہ لکھا ہوا ہے کہ کیا اس نے کتاب نہیں چھوڑائی ہے کیا اس نے کتاب نہیں چھوڑائی ہے جب شروع میں کیا آگیا ہے تو اس کا مطلب ایک ہی پرسن ہے اس نے single ہے تو has تو شروع میں آئے گا has کے بعد کیا آئے گا subject آئے اس ہے تو has he not stolen اس کے بعد آپ نے object لکھنا ہے تو has he not stolen a book دوبارہ سے میں بتا دیتا ہوں چونکہ یہ سوالیہ ہے تو اس کے لئے helping verb سب سے باہر لکھا جانا ہے ایک چیز دوسری چیز اس کی فوراں بعد آپ نے subject لکھنا ہے یعنی helping verb کے بعد آپ سبجیک لکھیں گے اور جو مین verb ہے اس سے پہلے آپ نے not لکھنا ہے یہ verb ہے اس سے پہلے آپ نے not لکھنا ہے آپ اس کی جگہ نہیں چینج کر سکتے یا دوسرے لفظوں میں سبجیک کے بعد آپ لکھنے چونکہ has یہ پیچھے چلا گیا ہے یا دوسرے لفظوں میں آپ نے یہ جو not ہے اس کی جگہ نہیں چھوڑ نہیں یہ وہی پہ رہے گا آپ نے just has ایک ہیسہ helping verb کا شروع میں لے جان ہے تو verb اپنی جگہ پہ رہے گا اسی طرح object اپنی جگہ پہ رہے گا تو یہ جملہ بن گیا کہ has not stolen a book کیا اس نے کتاب نہیں چُرائی ہے جی formation of present perfect جاری ہیں ابھی ہم کریں interrogative sentences with question words یعنی سوالیہ الفاظ کے ساتھ ہم نے سوالیہ فکر یا questions ہم نے کیسے بنانے ہیں یعنی questions with question words اس میں question words کون سے ہوتے ہیں why ہے where ہے when ہے how ہے who ہے what ہے اچھا اس کو دو طرح سے بولتے ہیں ایک تو ان کو کہتے ہیں یہ و brothers ہیں اور دوسرا یہ کہ یہ و family ہے ٹھیک ہے جیسے مرضی سمجھ لیں یہ question words ہیں و brothers ہیں اب میں جملے کی طرف موف کرتا ہوں کہ اس نے یہ خات کیوں لکھا ہے اس نے یہ خات کیوں لکھا ہے تو اس میں کیوں کی سب سے پہلے ترجمہ ہوگا why کیوں جو question word ہے اس کا سب سے ہے اور یہ singular ہے singular subject ہے ایک ہے تو اس کے لیے why کے بعد آپ نے has لکھنا ہے singular اور اس کے بعد سبجیکٹ لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے چونکہ یہ question ہے تو اس میں helping verb کو باہر نکال لیا جاتا ہے سبجیکٹ سے باہر سبجیکٹ سے پہلے لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد فورا بعد verb لکھا جاتا اور اس کی دیفنیٹلی پریزنٹ پرفیکٹ اس کی ثرد فارم استعمال ہوگی تو why has he written آیا اس کے بعد ہمارے پاس جو بچتا ہے وہ object بچتا ہے letter تو اس نے یہ خط لکھا ہے why has he written this letter اب جو beginners ہیں ہمارے جنہوں نے ابھی ابھی ہمیں join کیا ہیں تو چونکہ ہم نے دونوں students کو زہ ساتھ رکھنا ہوتا ہے تو problem بھی نہ ہو تو ساری چیزیں ہم ساتھ ساتھ ہی کرواتے جاتے تو جو ہمارے ابھی سے join کرنے والے beginners ہیں ان کے لیے میں نے اس کو تین steps میں divide کیا ہے یہ چونکہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ why کہاں پہ لکھنا ہے سبجیک کہاں پہ لکھنا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار نکالا ہے تو اس نے یہ خات لکھا ہے مطلب اس نے یہ خات کیوں لکھا ہے اصل میں تو ہمیں یہ چاہیے سوالیہ فکرہ یعنی interrogative sentences with question words ہمیں چاہیے لکھا ہے آپ نے کہنا کہ اس نے یہ خات لکھا ہے اس میں سے آپ کیوں کو اڑا دیں گے آپ کے لئے بہت آسانی ہو جائے سادہ فکرہ کرنا آسان ہوتا ہے تو اس نے یہ خات لکھا ہے سٹیپ ون سب سے پہلے ہم سبجیک لکھیں گے ہم لکھیں گے ہم لکھیں گے تو ہی آگیا سبجیک ہیلپنگ ورب ہمارے پاس حیث آگیا چونکہ یہ سنگلر ہے ہی اور ورب کی تھرڈ فارم استعمال ہوگی ریٹن یعنی رائٹ روٹ ریٹن یہ تھرڈ فارم ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس سادہ فکرہ بن گیا تو ہی ہی آس ریٹن دیس لیٹر آگے چلیں آگے آپ نے صرف ایک لفظ کا اضافہ کرنا اس کے ساتھ یعنی پہلے آپ نے مشکل پیچیدہ جملے کو سادہ کر دینا سادہ کے ساتھ آپ نے کیا کا اضافہ کر دینا ہی کیا کا اضافہ کرنے سے جملہ کچھ اس طرح بنے گا کیا یعنی یا پلاس کر دیں کیا کیا اس نے خط لکھا ہے یہ سوال بن جائے گا تو یہ بھی چونکہ آسان سوال ہے اس میں ویری سیمپل آپ نے ہیلپنگ جو ہوتا ہے اس کو پہلے اٹھا کے لکھ دینا ہوتا باقی چیزیں ویسی ہی سیم ہی لکھی داتی ہیں تو کیا کیا آپ نے جسٹ یہ والا ہیز شروع میں لکھا باقی سارا فکرہ بن جائے گا ہیز ہی ریٹن باقی جملہ کونچا بچا یہ شروع میں لے آئے ہیز تو باقی جملہ بچا ہی ریٹن دیس لیٹر تو ہی ریٹن دیس لیٹر ہیز شروع میں آگیا تو جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہیز ہی ریٹن دیس لیٹر ہیز ہی ریٹن دیس لیٹر اب یہ دوسرا آگیا لیکن ہمیں چاہیے اس نے یہ خط جملہ یہ سارے کا سارا لکھ لیا تو کیا اس نے خط لکھا ہے تو یہ ہو جائے گا اب آگے چلے جائیں ہمیں چاہیے کیوں اب اس پورے جملے کو لکھ لیں کہ اس نے یہ خط کیوں لکھا ہے اب ہمارے پاس یہ سیکنڈ تھا تھرڈ میں ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ہم نے کیوں کا دوبارہ سے اضافہ کر دیا ہے اس نے یہ خط کیوں کیوں کا اضافہ کر دیا اس نے یہ خط کیوں لکھا ہے تو اب کیسے کریں گے کیوں سب سے پہلے آپ نے ایڈ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ایڈ کرنا ہے وائی وائی آپ نے لکھا جو سیکنڈ سٹیپ والا سٹیپ ٹو والا فکرہ ہے اس کو بالکل سارے کے سارے کو یہاں پہ لکھ دیں یعنی یہ دیکھیں ہی ہے ریٹن ہے یہ سارے کا سارہ اور اس میں صرف آپ نے وائی کا اضافہ کر دیا یعنی یہ ہر طفعہ نہیں آپ نے ایسا کرنا چونکہ جب پریکٹس ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ویسے ہی آ بڑھیں گے تو this is for the beginners and this is for the new students اور دوبارہ سے اپنے جو زوم پہ آنے والے students ہیں اور ہمارا ویڈسیپ گروپ جوائن کرنے والے students کو میں بھرپور انداز میں میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ کو بہت خوش رکھیں اللہ لیکچر اس میں مزید ہوگا then it will be completed السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ